میرا سوال ایک اس متفقن علی رواہت کے متعلق ہے جس میں ایک بدکار عورت کو صرف کتے کو پانی پھلتانے کی وجہ سے بخش دیا گیا تو اگر اس چیز کو ایک اصول بنا لیا جائے تو ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ تو جانبوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور مہنگے سے مہنگے علاج پھکرائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تھوڑی سی بات مجھے سمجھ نہیں آتی دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا گناہ سے بخشش اور مغفرت بغیر کسی ندامت کے جذبات کے بغیر گناہ کے ادراک کے اور بغیر توبہ استفقار کے بھی ممکن ہے تو یہ تو بہت بڑی اس میں تو ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اس کے حوالے سے ضرورت تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا بہت شکریہ اس طرح کے واقعات سے اصول تلاش کرنے کی ضرورت کیوں ہیں اصول اللہ تعالی نے بیان کر دیئے یہ تو ایک جذوی اطلاق ہے واقعہ ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بساوقات ایک معمولی سی اچھائی یہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے جب یہ بات بتائی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی گناہ کا ایسا ارتکاب نہیں ہے کوئی سرکشی نہیں ہے اگر اس تک کوئی دعوت پہنچی ہے تو اس کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہیں ہے اور غلطیاں تھیں کوتائیاں تھیں لیکن اس کے باوجود کوئی نیکی کی کسی ایسے موقع پر کی کہ اللہ تعالی نے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی شرک سے نیچے نیچے ہے اللہ اپنے قانون اور اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرتا ہے تو اصول قرآن میں بیان ہوئے ہیں کوئی چیز خلاف عدل نہیں ہوگی کسی چیز میں اللہ تعالی کے بیلاگ فیصلے کو کوئی چلنج نہیں کر سکے گا یہ فیصلہ الالٹ اپ نہیں ہوگا البتہ یہ بالکل درست ہے کہ کس کی توبہ کب قبول کرنی ہے کب اس کو توفیق مل جانی ہے کہ وہ کوئی نیکی کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے اور کون سی برائی ہے کہ جو ہے ان موت سے پہلے خدا نخواستہ سرزد ہو جائے تو آدمی کو مجرم بنا دے گی یہ بالکل اقلی باتیں ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی آدمی اچھائی پر قائم رہا لیکن کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو جرائم سے بچنا چاہیے اور نیکیوں کی طلب اس سے پیدا کی گئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو تو بخشش کیسے ہوگی بخشش ان سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی جو قرآن نے بیان کی ہے اور یہاں بھی یہی ماننا چاہیے کہ وہ اصول پیش نظر تھے اس کی روشنی میں اللہ نے بخشش کا فیصلہ کیا ہوگا واقعات سے اصول نہیں نکالا کرتے اصول کی روشنی میں واقعات کو سمجھتے موسیقی